رمضان المبارک روزہ افتار کرتے ہیں خجور بہت زیادہ سے لوگ خریدتے ہیں خجور کی سنت ہے اس سے لوگ روزہ افتار کرتے ہیں اسی لئے اس کی نمان بڑھ جاتی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے خجور کا استعمال سنت رسول ہونے کے ساتھ ساتھ طبی نکتہ نظر سے بھی بہت فائد کا حامل ہے رمضان المبارک میں ہر مسلمان سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے افتاری اور سہری میں خجور کا استعمال کرتا ہے رمضان المبارک میں خجور کا رہہ ہے مانگ اس لئے بڑھ جاتی ہے کیونکہ خجور کے ساتھ روزہ افتار کرنا ہے سنت بھی ہے اور سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی بہت زیادہ تھی خجور کی آمد کے ساتھ ہی خجوروں کا ریٹ کچھ بڑھ جاتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا چیک ایٹم بیلنس رکھا جائے رمضان المبارک میں دیگر اشاہ خردونوش کے ساتھ خجور کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے حکومت کو خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ روزہ دارت اس صغاد کو افتار اور سہری کے وقت تسترخان کی زینر بنا سکیں کیمرہ مہرشی دنجم کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیک سنگھ